ایک چیز جو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پرانے کسٹمرز ہیں جن کے کسٹ آف لینڈ ایکسپائر ہو چکی ہے یعنی کسٹ آف لینڈ کے سکیجول کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب انہوں نے تو ڈیویلمنٹ چارجز دے نہیں دینے ہیں نا میرے بھائی وہ نہیں دیں گے تو پروجیکٹ کیسے ان کو ڈیلیور ہوگا تو پہلی تو بات یہ کہ جن کی دوہزار ستارہ یا اٹھارہ یا انیس کی ریجسٹریشن ہے اس کے کسٹ آف لینڈ کے سکیجول کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب اس میں آگے دو صورتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی پیمنٹ نہیں کی ہوئی اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پیمنٹ کر چکے ہوئے ہیں دونوں صورتوں میں ان کو ڈیویلمنٹ چارجز دینے چاہیے ان کو فردر ریلیف ٹائم وائز نہیں دیا جا سکتا پروجیکٹ کی ایک اپنی ٹائم لائن ہے وہ اگر ٹائم لی چیزیں نہیں کرے گا تو پروجیکٹ کو اور مہنگی پڑھیں گی چیزیں اور باقی کسٹمرز بھی ڈسٹرب ہوں گے تو وہاں انتظامیہ نے سختی کرنی ہی کرنی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی آپ کے سکیجولز جاری ہیں ابھی آپ کے کسٹ آف لینڈ کے سکیجولز کمپلیٹ نہیں ہوئے وہاں تھوڑا انتظامیہ ریلیکس لے کے چلے گی اسے انڈرسٹیننگ ہے کہ کسٹمرز پہ پریشر ہے پیمنٹس کا اور معاشی حالات پاکستان کے ہمارے سامنے ہیں لیکن اس سارے کچھ میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پرانے کسٹمرز کو ہم نے ایک ڈیولمنٹ چارجز کم لگائے ہیں اور بار بار میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود کلکولیشن کر کے دیکھ لیں کسی سے جا کے پوچھ لیں ہماری بات کو چھوڑیں ہماری بات پہ نہ یقین کریں آپ جائیں ڈی ایچ اے سے اس کے ڈیولمنٹ چارجز پوچھ لیں اور جتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز اچھی ڈیولپ ہو رہی ہیں ان سے ان کے ڈیولمنٹ چارجز پوچھ لیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ بھی ڈیولمنٹ چارجز کی کیا کسٹ آ رہی ہے آپ کسی ڈیولپر سے پوچھ لیں کسی کانٹریکٹر سے پوچھ لیں کسی انجینئر سے پوچھ لیں کہ آج کل ہاؤزنگ میں پر مرلہ ڈیولمنٹ کسٹ سرویسز ڈال کے کیا آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے ہماری بات پہ نہ یقین کریں بہرحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں صدقے دل سے کہ جو کلکولیشنز ہم نے کی ہیں اس کے مطابق دو لاکھ پچاسی ہزار پیان پر مرلا کاسٹ ہے جس کی جگہ ہم پرانے کسٹمرز کو صرف ڈیڑھ لاکھ لگا رہے ہیں اور اگر پلوٹ سائز بڑا ہوتا ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار تک وہ ریٹ کم آ جاتا ہے اور اب اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جو پرانے کسٹمرز ہیں اگر وہ کسی وجہ سے نہیں development charges دے پار رہے تو ان کی پلوٹ کی resale زیادہ بڑھے گی مارکٹ میں اس وجہ سے کہ ان کی overall total cost ان کو کم پڑھ رہی ہے پلوٹ کی as compared to new registration کے تو اس کی resale کا آپ کو اچھا result ملے گا تو یہ بہت ساری باتیں آہستہ آہستہ ساری مارکٹ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی پیسے تو میرے بھائی کسی کبھی دینے کو دل نہیں کرتا اور ہمیں کوئی لینے کا شوق نہیں ہے یہ خرچہ ہے جو RIS ہائٹ پہ اور RIS پر original commitment آپ لوگوں سے demand کر رہے ہیں اور اس وقت profitability ہمارے ذہن میں نہیں ہے ہمارے ذہن میں survival ہے کہ project should be delivered الحمدللہ as expected اور رہی بات جو لوگ ایک چیز نہیں سمجھتے وہ میں دوبارہ explain کر دوں کہ پہلے آج تک ہم پچھلے چار پائنچ سالوں میں cost of land receive کرتے ہیں لوگوں سے کرتے رہے ہیں اور cost of land سے ہم نے land بھی خریدی ہے اور development کی جو cost ہے وہ company نے خود bear کی اپنے portion of جو ہے sustainable accounting جو project لے کے چلتے ہیں اس میں سے ہم آپ کے expenses bear کرتے رہے ہیں development کے تو وہ development کے expenses اب recover تو کرنا ہے company نا اور ان funds کو جو پہلے یہاں utilize ہوئے ہیں ان کو reinvest کیا جائے گا land پہ ان pockets کو consolidate کرنے کے لیے جو pockets اب ہمیں بہت مہنگی خرید نہیں پڑھ رہی ہیں مطلب twenty twenty times جو ہے ان کے rate escalate کر گئے ہیں اور یہ normal land buying کا process ہے ہر کوئی جو ہے آپ کو land جو ہے آپ کی demand پہ نہیں بیچ دیتا پورے خاندان میں سے پانچ لوگ بیچتے ہیں دو لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بیچیں گے تو وہ بعد میں آپ کو pockets دس دس گناہ rateوں پہ خریدنی پڑھتی ہیں جب اس کے اردگرد development ہو گئی ہوتی تو ہم نے لا محالہ land کے پیسے ultimately land پہ لگانے ہیں development کے پیسے ultimately development پہ لگنے ہیں اور یہ project deliver ہوگا تو جو انتظامی ہے وہ سکھ کا سانس لے گی اور اگر اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس project کے لیے وہ project کے gates ہیں یا وہ برج العرب کی building ہے یا وہ water park ہے وہ self sustainable models پہ چل رہے ہیں ان کا خرچہ ہم آپ کے development cost کے خرچے میں load نہیں کر رہے وہ اضافی ہے development cost جو ہے normally اس میں صرف road infrastructure آپ کا سیوریج system water supply اور جو electrical کا نظام ہے اور جو gas کا نظام ہے اس کے لیے جو infrastructure بچھایا جاتا ہے وہ cost شامل کی جاتی ہے even جو gates ہم بڑے بنا رہے ہیں ان کی cost بھی اس میں شامل نہیں ہے روٹین کی مساجد کی cost شامل ہے یا روٹین کا infrastructure شامل ہے یہ جو additional expenses ہم کر رہے ہیں یہ اپنی expected profitability میں سے کر رہے ہیں اور وہ at the end of the day یہ project جب deliver ہوگا تو ultimately اگر انتظامیہ نے کوئی saving کرنی ہے اور وہ بھی ہم جس وی ان کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنا ائرپورٹ بنائیں اور اپنی ائرلائن لے کے آئیں اور اس کو tourism industry کو فروغ دینے کے لیے ایک شہر کو چلانے کے لیے کبھی آپ نے سنا ہے دنیا کی history میں کہ ایک شہر کو چلانے کے لیے جو developer ہے وہ ائرلائن بھی لے کے آ رہا ہو اس میں ائرپورٹ بھی بنا رہا ہو تو یہ اپنی طرز کا ایک فقید المنثال منصوبہ ہے جس کو ہم دبائی سے comparison کرتے ہیں پاکستان میں بھی تو کسی نے یہ initiative لینا ہے اب ہمارے ہاں تو بادشاہت ہے نہیں نہ شیخ ہے نہ unity of command ہے اور مارشاللہ لگانی ہوا اس وقت کہ جی انہوں نے سارے فیصلے کرنے اور مارشاللہ بھی یہاں پہ ساری عمر تو چلتا نہیں کہ کوئی ذمہ داری اس ملک کی اٹھا لے تو یہ ultimately private sector نہیں ہے ذمہ داری اٹھانی ہے جس کو loss بھی خود بیئر کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ اچھے کام کرے گا تو اس کا summer وہ اور اس کے customers اور اس کا دارہ long term کھائیں گے تو اس سب کچھ کو مدد نظر رکھتے ہوئے blue world city کی انتظامیاں long term plan لے کے چل رہی ہے یہ پورا شہر complete ہوگا تو آپ سارے راضی ہوں گے ابھی کسی کو مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہے کسی کے لیے آسانی ہے یا بظاہر انہیں اس وقت difficulty محسوس ہو رہی ہے لوگوں کو charges pay کرتے لیکن ultimately جس وقت یہ شہر بن جائے گا تو اس کے پھل بھی تو آپ نے کھانے ہیں اور یہ ہم نے لوگوں سے product commit کیا ہے وہ اس کو deliver کر رہے ہیں اور اس کی جو genuine cost جہاں ہم آپ کو پیسے چھوڑ سکتے تھے اور وہ cost of land میں تھا اسی میں developer نے profitability کمانی ہوتی ہے development charges پہ تو کوئی profit نہیں لے کے جانے دیتا تو cost of land میں developer نے profit کمانا ہوتا ہے cost of land میں ہم نے انتہائی آپ کو سستہ قسم کا material دیا ہے اور اس کی گواہ سارا زمانہ ہے کہ آپ اسلام آباد کے کسی بھی sector سے ہمارے rates compare کر لیں ہم آپ کو سب سے سستہ unit ابھی آج کی تاریخ میں بھی ہمارا unit سب سے سستہ ہے اور وہ unit ہے جو موقع پر deliver ہو رہا ہے جس کے لیے محنت ہو رہی ہے جس کے لیے روز پانچ سات سو machines کام کرتی ہیں ہم صبح شام چوبیس گھنٹے لگتے ہیں کون ہے آپ میں سے جو گواہ نہیں ہے اس بات کا کہ blue world city کی management کتنا کام کرتی ہے اور کتنا نہیں کرتی ہے اور آپ ہمارا comparison ان project سے کرتے ہیں جن کی یا تو زمین نہیں ہے یا وہاں پہ development نہیں ہے یہاں absolutely wean ہی نہیں ہے تو ہم سارے کام کر رہے ہیں اور جو بھی strategy management adopt کرتی ہے وہ project کی بہتری کے لیے کراتی ہے اگر project deliver ہوگا تو ہم جو اس ملک میں economic revival اور changes لانے کی باتیں کرتے ہیں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کا direct effect ہماری زندگیوں پہ ہوتا ہے آپ کی گفتگو ہمیں effect کرتی ہے کہ اگر آپ ہماری کیے وے efforts کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم بھی اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارا customer پریشان ہو رہا ہے کو خوشی سے نہیں ہم کسی بھی قسم کے چارجز لگاتے ہیں جو genuine cost ہے وہ آپ پہ لگا رہے ہیں اب جو مجبوری ہے کسی کی بھی وہ نہیں afford کر سکتا تو اس کے لیے management کوشش کر رہی ہے کہ ہم easy bail out exit strategy ان لوگوں کو دیں جو نہیں long term چل سکتے project کے ساتھ ultimately جس وقت project grow کرتا ہے نئے buyers آتے ہیں پرانے buyers جو نہیں afford کرتے وہ project سے exit لیتے جاتے ہیں ہاں انتظامیہ کی یہ ضرور ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جو exit لے اس کو بھی دو پیسے بچیں اس پہ ہم انشاءاللہ پہلے بھی strategies بناتے رہتے ہیں اب مزید اس پہ ہم آپ لوگوں کی مشاورت سے عمل درامت کی کوشش کرتے ہیں لیکن خدارہ کوئی ہماری نیت پہ نہ شک کرے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نیت پہ اگر شک کرنا تو پھر بھائی اس project میں ہی نہ رہے ہیں اپنے پیسے لیں اور اسلام لیں اور آپ بھی چلتے بنیں وہ بھی ڈسیاں لے رہے ہیں وہ حق کی بنیاد پہ لے رہے ہیں کوئی آ کے ہمارے سے گفتگو کر کے comparison کر لیں کسی کی affordability نہیں ہے اس کے لیے ہمارے دل میں اس کے لیے درد ہے اور ہم کوشش کریں گے ہم جس کی جو جو help کر سکیں لیکن overall ادارے نے ایک policy لے کے چلنا ہے اور اس کو ہم نافذ کر رہے ہیں اور ہماری صبح شام جو ہے وہ اس project کی تکمیل کے لیے اور اس تکمیل کے بعد جو سمرات اس ملک نے دیکھنے جو ہم نے as a nation دیکھنے ہم ان پہ focus کیے ہیں اور ہماری ساری sanctity اور ہماری ساری reputation کا داروں مدار اس project کی delivery پہ ہے تو کیوں ہم اس کو deliver نہیں کریں گے اور کیوں deliver نہیں کرنا چاہیے اس کی growth ہی اس کی delivery میں جب ہمیں پتہ ہے ہم deliver کریں گے تو ہم اور grow کر سکتے ہیں تو کیوں ایسی کو بے وقوفی انتظامیاں کی سطح پہ کرے گا کہ وہ کوئی بھی ایسی policy بنائے جس سے خرابی پھیلے تو الحمدللہ ہم صدقہ دل سے صدقہ نیت سے لگے ہوئے اس project کی خیر کے لیے اور ہر ڈسین جو ہے وہ تمام عمامل کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے کر رہے تو اس میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے نہ ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ ہماری نیت پہ کوئی انگلی اٹھائے الحمدللہ اللہ پاک گواہ ہے اور جو لوگ ہمیں قریب سے دیکھ رہے ہیں وہ سب واقف ہیں ایک دفعہ ملنے لوگوں کو آپ کو سمجھ لے کہ باقی یہ جو یوٹیوبر افراد ہیں اور جو ریالٹر برادری ہے جو سمجھتی ہے کہ نیگٹیف گفتگو کرنے سے زیادہ لائکس ملتے ہیں یا زیادہ لوگ ان کی گفتگو سنتے ہیں یا جو اس ملک میں پچھلے تین چار سال سے ایک روش قائم ہے کہ جو بھی انتظامیاں ہو وہ ملکی سطح پہ ہو یا وہ اداروں میں بیٹھی ہو تو ان پہ انگلیاں اٹھاتے رو تو آپ کے ساتھ آمت الناس جو ہے وہ بڑی عقیدت اور آپ کو اپنی لیڈرشپ دے دیتی ہے وہ صرف اور صرف خام خیالی ہے اور اپنے آپ کو ایزا نیشن کھڑے میں پھینکنے والی بات ہے ابھی تک ہمیں اس روش سے پچھلے چار پانچ سال میں کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ یہ ملک ٹوٹنے کے قریب آ گیا اور ہم اپنے اداروں سے دست و گربان ہونے کے قریب ہیں خدا رہا یہ روش بدلی ہے یہ ہم نے ملکی سطح پہ بھی بدلنی ہے پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہمیں بھی آپ کو بھی یہ مفت میں کوئی نہیں آپ کی جھولی میں ڈال کے جائے گا تو یہ ادارہ یہ پروجیٹ اس کی مثال ہے کہ محنت کی جائے گی اور انشاءاللہ محنت کے سمرات نظر بھی آ رہے ہیں اور آگے نظر بھی آئیں گے اور یہ ملک بھی ایسی ترقی کرے گا کہ آپ سب لوگ ایفرٹ کریں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے ایفرٹ کریں گے پھر یہ ترقی یہ ملک بھی حاصل کرے گا اور یہ امت بھی حاصل کرے گی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی دعاوں کی درخواست